اسلام علیکم کڈنی ہماری باڈی کا ایک بہت امپورٹنڈ آرگن ہے کڈنی فلٹر کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اور ہمارے بلڈ میں موجود تمام حامفل سبسٹینسز کو نکال کر یورین کی شکل میں تبدیل کرتی ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم کڈنی کے بارے میں ہی بات کریں گے تو چلیے پہلے ہم بات کرتے ہیں کڈنی کے سٹرکچر کے بارے میں اگر ہم کڈنی کی شیپ کی بات کریں تو کڈنی کی شیپ بلکل بین جیسی ہوتی ہے اگر کڈنی کی لمبائی اور چڑھائی کے بارے میں جانا جائے تو کڈنی کی لمبائی تقریباً 12 سنٹی میٹر ہے جبکہ اس کی چڑھائی 6 سنٹی میٹر اور موٹائی تقریباً 4 سنٹی میٹر ہے اس کے علاوہ کڈنی کا ویڈ تقریباً 150 کرام کے لگ بگ ہے کڈنی سٹرنم کے پیچھے اور ڈائفرام کے نیچے موجود ہے ہماری باڈی میں کڈنی کا ایک پیر موجود ہے کڈنی کا اوپر والا پارٹ 11 اور 12 ریبز یعنی پسلیوں سے ڈکا ہوا ہوتا ہے رائیڈ کڈنی لیور کی وجہ سے لیفٹ کڈنی سے تھوڑا سا نیچے موجود ہے اس کے علاوہ کڈنی کے گر تین ایکسٹرنل لیئرز موجود ہیں جنہیں رینل فیسیا پرینیل فیٹ کپسیول اور رینل کپسیول کہتے ہیں رینل آرٹریز اور نفس کڈنی میں انٹر ہوتی ہیں جبکہ رینل وینز اور یوریٹر کڈنی سے باہر جاتی ہیں کڈنی کی آوٹر سرفیس کونویکس اور انر سرفیس کونکیو ہے اس کے علاوہ کڈنی کے اندر دو دسٹنکٹ میجنز موجود ہیں جنہیں رینل کارٹیکس اور رینل میڈیولا کہا جاتا ہے کڈنی ہمارے دل سے آنے والے خون کا تقریباً 20% ریسیف کرتی ہے اور دونوں کڈنیز سے ایک میٹ میں تقریباً 1.2 لیٹر خون گزرتا ہے رینل کارٹیکس میں رینل کپسیول اور رینل ٹیوبیولز موجود ہیں جبکہ رینل میڈیولا میں کونیکل سٹرکچرز موجود ہیں جنہیں پائرامیڈز کہتے ہیں تمام پائرامیڈز رینل پیلویس میں جا کر اگٹھے ہوتے ہیں کڈنی کا بیسک سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ نیفرون ہے کڈنی میں لگ بگ ایک میلین نیفرونز موجود ہیں نیفرون کے فردر دو پارٹس ہیں جنہیں رینل کارپسل اور رینل ٹوبیولز کہتے ہیں ان پارٹس کا ذکر ہم پہلے بھی رینل کارٹکس میں کر چکے ہیں رینل کارپسل جو کہ نیفرون کا پارٹ ہے وہ گلومیرلس اور بومن کیپسیول پر مشتمل ہے گلومیرلس کیپلیریز کا ایک جال ہے جو کہ خون کو ایفرینڈ ایٹریولز کی ذریعے ریسیف کرتا ہے بومنس کیپسیول ایک کپ شیپ سٹرکچر ہے جو کہ گلومیرلس کے گرد پریزنٹ ہے بومنس کیپسیول کے سیل کو پوڈو سائٹس کہتے ہیں کیپلیریز میں موجود پورز اور پوڈو سائٹ میں موجود گیب کسی بھی سبسیس کو بلڈ پلازمہ سے بومن کیپسیول میں آنے کی اجازت دیتے ہیں اس کے علاوہ رینل ٹوبیول چار پارٹس پر مشتمل ہیں جنہیں پروکسیمل کانویولیٹی ٹوبیولز لیوپ آف ہنلے دیسٹل کانویولیٹی ٹوبیولز اور کلیکٹنگ ڈکٹس کہتے ہیں پروکسیمل کانویولیٹی ٹوبیول نیفرون کا سب سے لمبا پارٹ ہے پروکسیمل کانویولیٹی ٹوبیولز میں مایکرو ویلای موجود ہے مایکرو ویلای سرفس ایریا کو انکریز کرتے ہیں اور ری ایبزاربشن میں ہلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ لیوپ آف ہنلے یو شیپ ٹیوب ہے دیسٹل کانویولیٹی ٹوبیولز بہت زیادہ دیسٹل ہے اس کے علاوہ دیسٹل کنویلیٹڈ ٹیبیوز کلیکٹنگ ڈکٹ میں جا کر اکٹی ہوتی ہے نیفرون کی دو کلاسز ہیں جنہیں کارٹیکل نیفرون اور جکشٹا میڈولیری نیفرون کہتے ہیں سیونٹی سے ایٹی پرسن نیفرون ہیومن کڈنی میں کارٹیکل ہیں جبکہ جکشٹا میڈولی نیفرون ہماری کڈنی میں بیس سے تیس پرسن موجود ہیں جکشٹا میڈولیری نیفرون کا لپ آف ہینلے بہت لانگ ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کڈنی کے کچھ مین فنکشنز پر کڈنی کا سب سے میجر فنکشن یورین فرمیشن ہے یورین فرمیشن کے تین ٹی پروسیسز ہیں جن میں الٹرا فلٹریشن، سلیکٹیو ری اپسرپشن اور ٹیوبیولر سیکریشن شامل ہیں الٹرا فلٹریشن میں پریشر کی ذریعے فلٹریشن کی جاتی ہے ایفرنٹ آرٹریولز کا ڈائیمیٹر ایفرنٹ آرٹریولز کی نسبت آدھا ہوتا ہے ایفرنٹ آرٹریولز خون کو کیپلریز تک پہنچاتی ہیں جبکہ ایفرنٹ آرٹریولز خون کو کیپلریز سے دور لے کر جاتی ہیں ایفرنٹ آرٹریولز اور ایفرنٹ آرٹریولز کے ڈائیمیٹر کی فرق کی وجہ سے گلومیرلیس کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے ٹونٹی پرسن بلڈ پلازما گلومیرلیس میں فلٹر ہو جاتا ہے اور بومن کیپسیول میں چلا جاتا ہے اس فلیوٹ کو گلومیرلس فلٹریٹ کا نام دیا جاتا ہے جس کی کمپوزیشن میں گلوکوز، امائنو ایسٹ، ویٹامینز، آئینز، نائٹروجینیس ویسٹ، کچھ ہارمونز اور واتر شامل ہیں یورین فارمیشن کا دوسرا کیپروسیس یعنی کہ سلیکٹیو ریابزارفشن پروکزیمل کنویلیٹی ٹیبیول میں ہوتا ہے اس پروسیس کے دران کچھ سلیکٹیو سبسینسز کو ریابزارف کیا جاتا ہے ان سبسینسز میں گلوکوز، امائنو ایسٹ، ویٹامینز، ہارمونز، سوڈیم کلورائیڈ اور واتر شامل ہیں تقریباً 80% گلومیرلس فلٹریٹ پروکزیمل کنویلیٹی ٹیبیولز میری ابزارف کر لیا جاتا ہے یہاں ایک ہارمون ایڈی ایج یعنی انٹی ڈائیوریٹک ہارمون بھی بہت اہم رول پلے کرتا ہے یورین فارمیشن کا تیسرا کیپروسیس یعنی کہ ٹیبیولر سیکریشن سبسینسز کو گلومیرلس کیپلیریز سے رینل ٹیبیول میں ٹرانسفر کروانے کا ذمہ دار ہے اس کی اہم وجہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے یعنی کہ سبسینس کا ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن کی طرف موف کرنا سب سے امپورٹن سبسینس جو سیکریٹ ہوتے ہیں ان میں سے ہیڈروجن آئینز، پوٹیشیم آئینز اور آرگینک آئینز شامل ہیں اس کے علاوہ کیڈنیز آسمو ریگولیٹری فنکشن بھی پرفارم کرتی ہیں جس میں وہ ایڈی ایچ کی مدد سے بلڈ میں ہیڈروجن لیول اور ایلڈو سٹیرون کی مدد سے بلڈ میں سوڈیم لیول کو کنٹرول کرتی ہیں اگر آپ ڈیٹیل میں کیڈنی کا آسمو ریگولیٹری فنکشن سلائٹس کی مدد سے دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور پڑائیے گا اس کے علاوہ اگر آپ سائنس ریلیٹر اور فیکٹر ریلیٹر انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سیکنڈ چینل ساتھ خان ٹی وی کو وزٹ کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی